بھیڑ بھی تے کے پر مل رہی ہے کیونکہ پرساسن روکنے کا بھی پریافت کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پرساسن ایک آلاتکاری جو ہے غرنی بھی بنانے میں جوٹے ہوئے ہیں اور ستکل ریسکیو کی بھی تمام بیوستائیں کی جا رہی ہیں آرمی کورس ابھی طرح نہیں پہنچ سکی یہ بلکل ہم یہ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں مپیندر کہ بچے کو یہاں پر بلا کر اس کی آہر سننے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دیکھیں بھائیہ 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 بیٹا کر کے بچے کو پکارا جا رہا ہے بچے کی آہر سننے جا رہی ہے ایس پی واہینی سہین اس پر کمارے ساتھ کو انلائن پہ جڑ چکی ہے واہینی جی سب سے پہلے تو بہت سواگت ہے میں ہم آپ کا بانسل نیوز پہ اس سے پہلے جب ہماری باتچیت ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ آرمی فورس کو بلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک یہ اپ ڈیٹ مل پایا ہے کہ فورس نہیں پہنچی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی اگر اس میں لیٹ لطیفی ہو جائے گی تو ایک بڑا حادثہ یہاں پہ ہو سکتا ہے حالانکہ ہماری کامنا یہی ہے کہ بچے کو جل سے جل بہاں نکالا جائے ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سمیہ آپ لوگ ہر فورس کا پروٹوکال ہوتا ہے فورس بہنچ آرمی آرہی ہیں ہاں پہ ایس ڈی آرہ بھی روانہ ہو گئی ہے تاگر پہ بلکل بچے کے مومنٹ کے بارے میں بتائیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو پکارا جا رہا ہے تاکہ اس کی آہر سن پائے یا وہ کچھ بول پائے اس کے بارے میں کچھ جانکاری آپ دے پائیں گے ہاں بلکل کوشش وہ آکسجن پمپ کی جا رہی ہے وہاں پر اور پوری تیاری کر کے رکھی ہے دس منٹ میں آدمی آ رہی ہے جہاں تھی جی بلکل ٹراول ٹائم ہے وہ تو رہے گا نا اسے کیسے ہم لوگ کریں جی جی آہ وائینی جی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا چنوٹیوں بھرا کام ہے اور آپ کی ٹیم اس میں لگاتار ڈٹی ہوئی ہے لیکن جاننا چاہیں گے آخر یہ کتنی زیادہ گہرائی ہے جہاں پہ بچہ پھسا ہوا ہے اور کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پچتر سے سو فٹ ہے اور یہ اوپن بور تھا تین چار دن پہلے ہی بنایا ہے انہوں نے اپنے گھر میں بنایا ہے اس کی کسی کو جانکاری نہیں تھی اور اوپن بور تھا اس میں پچتر سے سو فٹ پہ ہے بچہ تو جیسا کہ آپ اکریٹ دے رہی ہیں کہ دس منٹ اور لگ سکتے ہیں آرمی کی ٹیم کو آنے میں پہنچیں گے تو میں آپ کو بتا دیں گے چلے باہینی جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ بچے کو سکوشل باہر نکالا جائے لیکن دیکھیں کوششیں لگاتار جاری ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہی ہیں جہاں پہ یہ خدای کا کام چل رہا ہے اور یہی وہ گڈہ ہے یہی وہ بورویل ہے جہاں پہ یہ بچہ گرا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے اس بچے کو بلایا جا رہا ہے بیٹا بھائیہ کہہ کر تاکہ بچہ یہاں پر اپنا مومنٹ دکھا سکے کچھ بولے وہ حالانکہ آکسیزن سپلائی کیا جا رہا ہے لیکن جیسا کی جانکاری مل پا رہی ہے اور ایس پی واہینی سنگھ نے بھی جانکاری دی کہ پچھتر سے سو فیٹ کی گہرائی میں یہ بورویل ہے جہاں پہ یہ بچہ جا کر گرا ہے اب بھپیندر لگاتار ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں موقع سے جی بھپیندر آرمی کی ٹیم ابھی تک آئی نہیں ہے ایس پی سے باتشیت ہوئی ان کا کہنا کی دس منٹ تک دس منٹ کے اندر آرمی کی ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ سکتی ہے اور اس کے بعد ہی رفتار آئے گی لیکن فلحال کیا کچھ پریاس وہاں پر کیے جا رہے ہیں جی پھلکل میں آپ کو جیسا کی دکھانا چاہوں گا کہ آپ بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے میں جس اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جس بورویل میں وہ بچہ گرا ہوا ہے آکسیزن کا سلینڈر لگا کر بچے کے لیے آکسیزن کی بیوستہ کی گئی ہے پھلکل پورے اسحان کو پوری طرح سے ساپ کیا گیا گیا ہے جس سے کوئی مٹی بغیر ہے بورویل میں نہ جا سکے پھلکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تصویروں میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آکسیزن سلینڈر لگا ہوا ہے اور بچے کے لیے بیوستہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آلاتکاری پوری طرح سے مستحف دکھائی دے رہے ہیں بیوستہ بھی لگا تار چاک چوبند کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ بیوستہوں کو بھی انترین روک دینے کی تیاریاں جاری کی جا رہی ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ لگ بگ دو سے تین گھنٹے کا سمیہ بیپنے کو ہے اور تلال ایسی کوئی ستی نہیں دیکھ رہی ہے آرمی کیا بھی بتایا جا رہا ہے کہ آرمی بھی ٹھیک رہے ہیں یہاں پہ پہنچنے والی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پولس کے بھی آلاتکاری آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرے پیچھے کے کھڑے ہوئے ہیں بھوپیندری یہ بتائیں کہ بچے کی کچھ آہٹ سنائی دی کچھ آواز سنائی دی حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے تھے ایک تصویر میں کہ بھائیہ اور اس کا نام کے کر پکارا جا رہا تھا تو کچھ آواز ابھی تک پہنچ پائی ہے یا کھانے پینے کی کچھ ویوستہ جیسا کہ آپ بول رہے ہیں اکسیزن کا سپلائے تو کیا گیا لیکن اس دوران بچے کو اگر پیاس لگی ہو اور کیا کچھ اپ ڈیٹس اس پورے معاملے میں مل پائے ہیں جی بالکل میں آپ کو بتائیں گا کہ نشیتی پریجنوں کے دورہ بچے کو آواز دی جا رہی تھی حالانکہ شروعاتی دور میں بتایا جا رہا تھا لیکن چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بور کی گہرہ ہی بہت جاتا ہے لگ بک دو سو پھٹ بور کیا گیا تھا اور بچہ سمتنگ بتایا جا رہا ہے کہ ستر سے پچہ ستر کے پھٹ کے آس پار لیکن گھوپیندر ایس پی سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا کہ پچھتر سے سو فیڈ کی گہرہ آئی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ دو سو فیڈ گہرہ ہے بور ویل جی بلکل بلکل جو گرامیڑوں سے ملی جانکاری کے انتار جو انہوں نے بتایا مجھے یہاں پہ کچھ گرامیڑوں نے بتایا تھا لگ بک دو سو پھٹ بور کیا گیا ہے اور نو انچی بور ہے جس میں وہ بچہ گرہ ہوا تھا فیلحال یہ بتائیں کہ پریجنوں کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ یہ دیکھئے کلا پرواہی یہ بھی ہے کہ اس میں کیسنگ نہیں لگی تھی تو ایسے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی لیکن آگے اس پرکار کے گھٹنا کرم نہ ہو تو بہت ضروری ہے کہ اس علاقے میں تھوڑی سی سمجھائیشے دینا لوگوں کو کیونکہ ایسی بہت جگہ ہیں جہاں پہ بورول ایسے کھدے ہوئے ہیں لیکن کیسنگ نہیں لگی ہے نشتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ کسان نے ابھی ایک یا دو دن پہلے بتایا جائے کہ اس بور بول کو دروایا تھا حالانکہ کیسنگ ڈالنے کا آج کام ہونا تھا اور اس کے لئے اس نے پائپ تغیرہ کی بھی بیوستہ کر لی تھی لیکن اسی دوران جو ہے تختل سے اس کو ڈھگ گیا تھا اور بچے آسپاس کھیل گا تھا اور اچانک بچہ بور میں جا گرہا ہے سوران میرے ساتھ کچھ ہے یہاں کے اسحانییں جو ہے جن پر تنیدی نیتا کر دی ہیں آپ جائیں تو میں ان سے آپ سے بات کرتا ہوں جے بالکل ان سے ذرا جانے کی اور کتنی دیر اس ریسکیو آپریشن میں لگ سکتی ہے کیا کچھ ان کا کہنا ہے بالکل آپ بتائیے ابھی کتنا کس پرکار کی بیوستہ پرساسن کے دوارہ کی گئی ہیں اور کتنا ٹائم ریسکیو میں لگے گا پرساس کے دوارہ پری پری اچھے چھے جی سے بھی مانگایا ہے ٹیک کر آگایا ہے مسید نے آگیا ہے پورا بہتا کرنے ہی آرمی پرساسنے کاملا سکتا رہو ہے سبھی بیام ہوکے پہ ہے پورا پرساسنے کاملا آ چکا ہے اور جو بھی سمکتا پڑ رہی ہے پرساسنے اپنے مستیزی سے پڑا ہے اور سب لوگ پراتنا کر رہے ہیں پرساسنے کاملا آ چاہوں گا میرے ساتھ سب سے پہلے جو ہے یہاں کے اس جی ایم ہیں وہ پہنچے تھے پڑنا اس طل پر انہیں سوچنا ملی تھی میں ان جی بلکل کیا کچھ کہنا ہے ان کا سنائیں بلکل چلے ہم سمجھ سکتے ہیں اس موقعے پر نہیں پہنچی ہے ہاں کے اکسیزن کا سپلائے وہاں پہ دیا جا رہا ہے اور پرساسن کی ٹین بھی موجود ہے جیسے بھی کو بھی بلایا کیا ہے کوشش ہے پریاس نرنترچاری ہے بس سب کی یہی امید ہے سب کی یہی کامنا ہے کہ یہ ماسوم کو سکشل بہار نکالا جائے اس لیے ہر ایک کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ بپیندر ہمارے ساتھ جننے کے لئے